نمسکار پیارے ایوید 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 ایوی کے بھاگ کریں گے جیسے ہمارا کیسون ہے چار پانچ تین دو اور اس میں ہمیں بھاگ لگانا ہے ون ون ٹو کا ٹھیک ہے نا تو یہاں پر بازے کیا ہے ایک سو بارہ ہے جس میں کتنے انگ ہیں دیکھو تین انگ ہیں ایک ایک دو تو دیکھو اس کو کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمارا پراروپ کیا رہے گا وہ دیکھو تو پراروپ کیسے بنانا ہے تو چار تھوڑا گائپ رکھتے ہوئے ان کو لکھنا ہے اس پرکار سے ٹھیک ہے پھر ہمیں دیکھو اس پرکار سے لائن بنانی ہے بھاگ دینا ہے ہمیں ایک سو بارہ کا تو دیکھو جو ایکائی کا انگ ہے اس کو کیا کریں گے ہم دوزانک میں لے جائیں گے تو یہ دیکھو یہ ویدی ہے یہ آسان رہے گی اس لئے ہم ایسے ہی کریں گے کہ ایکائی کا جو انگ ہے اس کو کیا کریں گے ہم دوزانک میں لے جائیں گے تو اس میں ہمارا جو مکھانک ہے مکھانک کیا ہوگا اس میں گیا رہے ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو گیا رہے کیا ہوگا ہے ہمارا مکھیانگ ہو گیا اور دوزانگ ہے یہ کیا رہے گا اس میں دو دوزانگ کیا ہے اس میں دو ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا ہے دیکھو ایک انگ کو اوپر لے کر گئے ہیں تو یہاں پر کیا کریں گے ایک کے بعد یعنی دو کے بعد کیا کر دیں گے اس پرکار سے لائن کھینس دیں گے ایک انگ کے بعد اس پرکار سے کیا کریں گے لائن کھینس دیں گے ٹھیک ہے نا ہماری پروسیس کیا رہے گی سب سے پہلے ہم کیا کریں گے 45 میں یعنی مکھانک کا ہمیں بھاگ لگاتے جانا ہے اور سنسو دیت بازی گیات کریں گے تو ہمیں دوزانگ کام میں لینا ہے تو دیکھو مکھانک کیا ہے ہمارا 11 ہے تو 45 میں دیکھو پوائنٹ بنائیں تو پہلے ہم بھاگ دیں گے 45 میں اور کس کا بھاگ دینا ہے تو ہمیں 11 کا بھاگ دینا ہے تو دیکھو یہاں پر ہم 45 میں کیا کریں گے 11 کا بھاگ دیں گے کتنی بار جائے گا چار بار بھاگ جائے گا کتنی بار جائے گا چار بار کتنے ہوگے چو مالیس اب 45 میں سے چو مالیس گھٹائیں گے کتنا ہوگا ایک ایک کیا ہو گیا شیس پھل بھاگ کتنی بار گیا چار بار شیس پھل کتنا آیا دیکھو اس میں شیس پھل آیا ہے اس میں ایک تو دیکھو بھاگ کتنی بار گیا ہے چار بار تو چار تو یہاں پر لکھیں گے اور جو شیس پل آیا ہے وہ کیا کریں گے اگلا جو اینک ہے تین اس سے پہلے لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو جو ہمارا دیکھو ایک تین تو ہمارا نیا بھاجے کیا ہو گیا تیرے ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ایک اور تین تیرے تو نیا بھاجے نیا بھاجے تیر ہے ہو گیا اور اب ہمیں یاد کرنا ہے سنسودیت بھاجے سنسودیت بھاجے سنسودیت بھاجے اور سنسودیت بھاجے ہم کیسے یاد کریں گے تو تیرے میں سے ہم گٹائیں گے کیا گٹائیں گے جو یہ دوزانک ہے اس کو چار سے گنا کر کے تو چار کو دو سے گنا کریں گے کتنا ہوگا آٹھ ہوگا ٹھیک ہے اور تیرے میں سے آٹھ کو گٹائیں گے کتنا بچے گا پانچ تو یہ ہو گیا ہمارا سنسودیت بھاجے اور اب ہمیں بھاگ لگانا ہے کس میں سنسودیت بھاجے میں بھاگ کس میں لگانا ہے سنسو دید بازے میں کس کا لگانا ہے گیارہ کا تو یہ دھیان رکھنا ہے کہ سنسو دید بازے میں ہمیں بھاگ لگانا ہے تو دیکھو پانچ میں ہم کیا کریں گے گیارہ کا بھاگ لگائیں گے کتنی بار جائے گا دیکھو جیرو بار بھاگ جائے گا تو یہاں پر کیا لکھیں گے جیرو پانچ میں سے جیرو کو گٹائیں گے کتنا آئے گا پانچ آئے گا ٹھیک ہے تو دیکھو گیارہ کا بھاگ پانچ میں نہیں جائے گا کتنے بار جائے گا جیرو بار تو جیرو کو پانچ میں سے گھٹائیں گے کیا آئے گا پانچ یہ ہمارا ہوگا ہے شیس فل بھاگ کتنے بار گیا جیرو بار بھاگ جائے گا اس میں جیرو بار تو شیس فل ہمارا کیا آئے گا دیکھو شیس فل شیس فل آئے گا اس میں کتنا پانچ تو بھاگ کتنے بار گیا ہے جیرو بار تو جیرو کو یہاں پر لکھیں گے اور یہ جو شیس پھل ہے یہ کہاں پر لکھیں گے ہم یہاں پر اب ہمارا نیا بھجے نیا بھجے دیکھو کیا ہوگا نیا بھجے نیا بھجے نیا بھجے کتنا ہوگیا دیکھو پانچ دو کتنا ہوگیا باون یہ ہوگا ہمارا نیا بھجے اب ہمیں گیاد کرنا ہے سنسودیت بھجے کیا گیاد کرنا ہے سنسودیت بھجے اور یہ سنسودیت بھجے ہی ہمارے کیا ہوگا شیس پھل ہوگا انتیم شیس پھل سنسودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودود جیرو کو دو سے گھنا کر کے دوزانک کو جیرو سے گھنا کر کے ہمیں گھٹانا ہے تو جیرو کو دو سے گھنا کریں گے کیا ہوگا جیرو ہوگا اور باون میں سے جیرو کو مائنس کریں گے یعنی گھٹائیں گے تو کیا ہوگا باون ہی رہے گا تو باون کو کہاں پر لکھنا ہے یہاں پر تو دیکھو یہ چالیس آیا ہے یہ تو کیا ہوگیا ہمارا باغ فل ہوگیا کیا ہوگیا یہ باغ فل اور یہ تو باون آیا ہے یہ کیا ہوگا سیس فل ہوگا یہ کیا ہوگا شیئس فل تو اس پرکار سے ہمیں کیا کرنا ہے دوزان کے ویدی سے تین انگ کی جو سنکھیا ہے یعنی باجک ہے اس کو اس پرکار سے ہم بھاگ کریں گے ٹھیک ہے نا پروسس شیئے میں ہی رکھنی ہے اب ہم ایک کیسن اور کریں گے اس سے آگے تو اگلا ہمارا پرسن ہے کیسن نمبر دو دوزان کے ویدی سے اور باجک ہم کتنا لیں گے تین انگوں کا ہی باجکیں لیں گے تو ہمارا کیسن ہے 2 1 0 1 5 3 2 اور اس میں دیکھو ہمیں بھاگ لگانا ہے 8 7 9 کا ٹھیک ہے تو اس کا ہمیں بھاگ کرنا ہے کیا ہے دیکھو 2 1 0 1 5 3 2 اور اس میں بھاگ لگانا ہے 8 7 9 کا تو کیسے کرنا ہے وہی پروسس رہے گی تو پہلے ہم کیا لکھیں گے 2 1 0 1 5 3 2 دیکھو انکوں کے بیچ میں گائف رکھتے ہوئے اس پرکار سے ہم سنکھا کو لکھیں گے ٹھیک ہے پھر ہم اس کا پراروب بنائیں گے پراروب کیسے بنانا ہے دیکھو اس پرکار سے 8 7 کو مکھانک کی روپ میں لکھیں گے اور یہ 9 ہے اس کو کیا کریں گے دوزانک میں لے جائیں گے اس پرکار سے تو ہمارا دیکھو 87 ہے یہ تو ہو گیا مکھانک 87 کیا ہو گیا مکھانک اور یہ جو 9 ہے یہ کیا ہو گیا ہمارا دوزانک اس کو کیا بولیں گے ہم دوزانک تو اب دیکھو ہمارا مکھانک کیا ہے 87 ہے تو دیکھو ہم نے کیا کیا ہے یہاں پر ایک انک کو اوپر لے کر گئے ہیں تو یہاں پر ایک انک کے بعد کیا کریں گے اس پرکار سے لائنیں کھینج دیں گے یہ ہو گیا ہمارا پراروپ اب ہماری پروسیس کیا رہے گی تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے دیکھو دو میں ستاسی ستاسی کا بھاگ لگانا ہے دو میں نہیں جائے گا ایک میں نہیں جائے گا تو کیا کریں گے دو سو دس لیں گے ٹھیک نا اور دو سو دس میں ہم کیا کریں گے ستاسی کا بھاگ لگائیں گے تو یہاں پر کیا لکھیں گے دو سو دس اور بھاگ کتنے کا لگائیں گے ہم ستاسی کا ٹھیک ہے دو سو دس میں ہمیں کیا کرنا ہے ستاسی کا بھاگ لگانا ہے دیکھو یہاں پر ستاسی کا بھاگ لگائیں ہیں دو سو دس میں کتنے کا بھاگ ستاسی کا کتنی بار جائے گا بھاگ دو بار بھاگ جائے گا دیا رکھنا ہے اور کتنا آئے گا یہاں پر ایک سو چوہتر جب ہم ستاسی کا دو سو دس میں بھاگ دیں گے کتنی بار جائے گا دو بار کتنا آئے گا ایک سو چوہتر جب ہم دو سو دس میں سے چوہیتر کو گھٹائیں گے کتنا آئے گا چھے تین کتنا ہوگا چھتیس ٹھیک انا تو دیکھو اس میں ہمارا باگ فل کتنا آیا ہے دو اور سیس فل کتنا ہے چھتیس تو بھاگ کتنی بار جائے گا یہاں پر دو بار تو سیس فل کیا آئے گا دیکھو سیس فل اس میں سیس فل آئے گا چھتیس تو دو کو ہم کہاں پر لکھیں گے یہاں پر اور یہ تو 68 شیئر پہل آیا ہے دیکھو دو سدہش میں بھاگ دیا ہے تو 36 دیکھو اس سے آگے یہاں پر کیا لکھیں گے 36 لکھیں گے اس کی ایسپل کو ٹھیک ہے نا اب دیکھو اس میں نیا بھاجے نیا بھاجے اور نیا بھاجے دیکھو کیا ہوگا 361 کتنا ہو گیا 361 361 اب دیکھو نیا بھاجے گیاد کرتے ہی ہمیں کیا کرنا ہے سنسودیت بھاجے گیاد کرنا ہے سنسودیت بھاجے اور سنسودید بھجے کتنا ہوگا تین سو ایک سٹھ میں سے ہمیں گھٹانا ہے کیا گھٹانا ہے اس دو کو دو جانگ سے گھنا کر کے یعنی نو کو دو سے گھنا کر کے گھٹانا ہے تو تین سو ایک سٹھ میں سے نو کو دو سے گھنا کریں گے کتنا ہوگا اٹھار ہے ہوگا اور تین سو ایک سٹھ میں سے اٹھارا کو گھٹائیں گے کتنا ہوگا تین سو تیا لیس کتنا ہوگا تین سو تیا لیس یہ ہوگا اس میں سے گھٹائیں گے تب تو ہمارا نیا سنسو دی بازے کتنا ہو گیا تین سو تیا لیس ہمیں بھاگ لگانا ہے تین سو تیا لیس میں اور کتنے کا بھاگ لگانا ہے ست آسی کا ٹھیک ہے سنسو دی بازے میں ہمیں بھاگ لگانا ہے اب دکھو یہاں پر لکھیں گے ہم تین سو تیا لیس اور تین سو تیا لیس میں ہمیں بھاگ لگانا ہے ست آسی کا تو کتنی بار جائے گا اس میں بھاگ تین بار جائے گا کتنی بار جائے گا تین بار کتنا ہوگا 361 کتنا ہوگا 361 اب 363 میں سے 261 ہوگا کتنا ہوگا 261 اور 363 میں سے 261 کو گھٹائیں گے کتنا ہوگا 82 کتنا ہوگا 82 تو بھاگ کتنے بار جائے گا اس میں 3 بار جائے گا اور شیس فل کیا آئے گا اس میں شیس فل آئے گا اس میں 82 82 ٹھیک نا تو بھاگ کتنے بار گیا ہے تین بار تو تین کو کہاں پر لکھیں گے یہاں پر اور شیس پل کتنا آیا بیاسی آیا ہے یہ ہم پانچ سے پہلے یہاں پر لکھ دیں گے یہ ہو گیا آٹھ سو پتچیس ٹھیک ہے نا اب دیکھو ہمیں کیا کرنا ہے آگے ہمارا نیا بھاجے اب کیا ہو گیا دیکھتے ہیں نیا بھاجے اور نیا بھاجے ہو گیا ہمارا آٹھ سو پتچیس کتنا ہو گیا دیکھو ایٹ ٹو فائیو آٹھ سو پتچیس اب ہمیں گیاد کرنا ہے سنسودت بھاجے اور سنسودت بھاجے میں ہمیں کیا کرنا ہے آٹھ سو پتچیس میں سے گھٹانا ہے کیا گھٹائیں گے اس تین کو دوزانگ سے گھنا کر کے نو کو تین سے گھنا کر کے تو نو کو تین سے گھنا کریں گے کتنا ہوگا ستائیس تو آٹھ سو پتچیس میں سے ستائیس کو گھٹائیں گے تو کتنا آئے گا دیکھو 825 میں 297 کو بٹائیں گے تب ہے تو یہ ہوگا 708 میں 798It 708 میں اہم ہمیں بھاگ لگانا ہے دیکھو سنسودی بازجے میں ہمیں بھاگ لگانا ہے تو سنسودی بازجے کتنا آیا ہے 788 میں اس میں ہم بھاگ لگائیں گے کتنے کا 87 کا تو دیکھو یہاں پر لگاتے ہیں بھاگ تو دیکھو ساتھ سو اٹھان میں ہے اور بھاگ کتنے کا لگانا ہے اس میں 87 کا تو سات سو اٹھانوے میں ہم ستاسی کا بھاگ لگیں گے کتنے بار بھاگ جائے گا؟ نو بار نو بار بھاگ جائے گا اور کتنا آئے گا؟ آٹھ سو تیراسی اب دیکھو تو بھاگ کتنے بار گیا گیا؟ نو بار تو نو کو کہاں لکھیں گے؟ یہاں پر اور یہ جو شیس پل آیا ہے یہاں پر یہ لکھیں گے تین سے پہلے یہاں پر ٹھیک ہے نا اب ہمارا نیا بھاجے کیا ہوگا دیکھو نیا بھاجے نیا بھاجے 153 153 153 کیا ہوگیا نیا بھاجے اب ہمیں یاد کرنا ہے سنسودیت بھاجے سنسودیت بھاجے کیسے یاد کرنا ہے دیکھو سنسودیت بھاجے اور سنسودی بھاجے میں کیا کریں گے 153 میں سے ہم گٹائیں گے 9 کو 9 سے گنا کریں گے کتنا ہوگا 81 اب جب 153 میں سے 81 کو گٹائیں گے تو کتنا ہوگا دیکھو 72 بہتر ہوگا جب ہم 153 میں سے 81 کو گٹائیں گے کتنا ہوگا بہتر تو یہ آگیا ہمارا سنسودیت بھاجے اب ہمیں دیکھو کیا کرنا ہے بہتر میں ہمیں بھاگ لگانا ہے کتنا کا بھاگ لگانا ہے 87 کا تو دیکھو بتر میں جب ہم 87 کا بھاگ لگائیں گے تو کتنا ہوگا دیکھو 87 کا بھاگ لگانا ہے تو بتر میں 87 کا بھاگ جائے گا نہیں تو کتنی بار بھاگ جائے گا جیرو بار بھاگ جائے گا تو یہاں پر کیا لکھیں گے جیرو اور بتر میں سے جیرو کو گٹائیں گے تو کتنا رہے گا بتر ہی رہے گا تو یہ ہمیں دھیان میں رکھنا ہے کہ دیکھو بتر میں 68 کا بھاگ نہیں جائے گا تو یہاں پر کیا لکھیں گے جیرو اور جیرو بہتر میں سے گٹائیں گے تو کتنا ہو رہے گا بہتر تو کتنی بار بھاگ جائے گا اس میں بہتر جیرو بار بھاگ جائے گا ٹھیک ہے نا بہتر میں ستاسی کا بھاگ کتنی بار جائے گا جیرو بار تو سی ایس پھل کیا رہے گا اس میں بہتر ہی رہے جائے گا تو سی ایس پھل کیا ہوگا بہتر یہاں پر لکھیں گے بہتر اب دیکھو کتنی بار بھاگ گیا ہے 0 بال 0 کو لیکھیں گے یہاں پر اور جو بہتر ہے اس کو لیکھیں گے یہاں پر 7-2 اب ہمارا نیا بھاگجے دیکھو پانچ نمبر پوئنٹ کیا رہے گا نیا بھاگجے اور نیا بھاگجے کیا آیا ہے دیکھو اس میں 7-2-2 7-2-2 کزیں آیا ہے دیکھو 7-2-2 722 اب نیا بھاگجے گیات کرتی ہے ہمیں گیات کرنا ہے سنسودیت بھاگجے کیا ہوگا انتیم شیس فل انتیم شیس فل نئے باجے کیا رہے گا ہمارا انتیم شیس فل دیکھو یہاں پر یہ جو بھاگ آئے گا یہ کیا ہے کہ انتیم شیس فل آئے گا تو سات سو بائیس ہے تو سات سو بائیس کو ہم کیا کریں گے دیکھو سنسود باجے یا انتیم شیس فل کیسے گھات کریں گے تو سات سو بائیس میں سے ہمیں گھٹانا ہے اس دوزانگ کو جیرو سے گھنا کریں ہے تو جیرو کو دوزان کے یعنی نو سے گناہ کریں گے تو کتنی گناہ کریں گے تو جیرو سے کتنا ہوگا جیرو ہی ہوگا جیرو کو نو سے گناہ کریں گے کتنا آئے گا جیرو اب سات سو بائیس میں سے جیرو کو گٹائیں گے تو کتنا رہے گا سات سو بائیس ہی رہے گا تو یہاں پر کیا لکھیں گے ہم سات سو بائیس ٹھیک ہے نا اس پرکار سے ہم کیا کریں گے اس بھاگ کو کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہزوائے گا ہمارا دوزان کی ویڈی سے بھاگ ہے تو یہ کون سا بھاگ ہے جب بادزک میں تین انکھ ہوں تب ہے یہ بھاگ اس سے پہلے ہم نے بادزک میں دو انکھ ہوں دو انکھ لے کر کے ہم نے بھاگ کیا تھا تو آج کے لیے ہمارا ٹوپک ہے یہ اتنا ہی رہے گا بہت بہت دھنیواد آپ سبی کو